بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عدریس خان آج میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب اور آج ہم سپریم کورا پاکستان میں موجود ہیں پوری قوم کی امیدیں اس بلڈنگ سے وابستہ ہیں صدیق جان صاحب سے آج ہم بات کریں گے مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے کل سرگودہ میں ججز کو نشانہ بنایا جس طرح سے ججز کو حدف تنقید بنایا اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا آیا تو ان کے اوپر توہین عدالت لگے گی یا پھر ان کو معافی دے دی جائے گی تو صدیق جان صاحب یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ یا شریف خاندان یہ ایک لادلہ خاندان ہے یہ جب بھی ججز کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے گالم گلوچ کرتا ہے تو ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا دوسری طرف آزم سواتی صاحب شباز گل صاحب واج چودری شیخ رشید یا باقی بھی دیگر لوگ ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی توہین عدالت لگے گی یا پھر معافی دے دی جائے گی دیکھیں یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے اور جو سوشل میڈیے پر مثال دی جاری ہے وہ درست ہے کہ زیبہ چودری صاحبہ ایڈیشنل سیشن جائج جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے زیبہ چودری صاحب کے حوالے سے ان دماغ کے بعد اسلامباد ایک اوٹ نے عمران خان کے خلاف نوٹس کیا کنٹمٹ کی کاروائی کی اور عمران خان کو معافی مانگنی پڑی اور وہ ساری چیزیں ہوئیں عمران خان کی کئی پیشی ہوئیں اور جس طرح سے یہ ہے شریف خاندان کے بارے میں اتزاد اتزاد آپ کا کرتے ہیں کہ لڑلہ خاندان ہے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال یہ ہے کہ کنٹمٹ کی کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے سوشل میڈی پہ بہت زیادہ چیزیں پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کنٹمٹ کی کاروائی کریں اور کیا آپ نے دیکھنا ہے میں نے ابھی کیونکہ میں نے آج سبو سنا مریم نواز صاحبہ کا مکمل خطاب کچھ میں نے کل کلپ دیکھے تھے کچھ آج سنا بہت خوفناک انہوں نے گفتگو کیا اور بہت سخت حملے کیا انہوں نے عدلیہ کے اوپر ججز کے اوپر تو میرا تو یہ خیال ہے کہ چیزیں پاکستان کو بلکل نوٹس لینا چاہیے نوٹس لے کے ان کو فیس کرنا چاہیے لیکن اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ عدلیہ اور حکومت کی لڑائی ہو کیونکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیک جو ہے وہ مکمل حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے وجہ سارا کچھ کر رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے وہ عدلیہ کو کسی خاطر میں نہیں لاری ہیں ان کو لگتا ہے کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم بلکل ہم ان کے بھوٹوں میں بیٹھے ہیں اور بھوٹ والش کر رہے ہیں اور وہ ہم سے خوش ہے ہم سے رازمی ہیں تو اب ہم جو مرضی کریں پاکستان کا کوئی آئین پاکستان کا کوئی قانون کوئی قاعدہ کوئی ضابطہ ہم سے نہ پوچھ سکتا ہے نہ ہم کسی کو جواب دیں تو یہ بڑا ایک سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ اسلامباد ایک کورٹ میں جانی چاہیے آمیر فاروق صاحب کے بات کیوں کہ آمیر فاروق صاحب ہی اس وقائی مقام چیپ جسس اسلامباد ایک کورٹ کے تھے جب عمران خان صاحب وہ کنٹیمٹ کا نوٹس ہوا تھا اور جب عمران خان کے خلاف یہ کاربائی جو ہے وہ کنٹیمٹ کی شروع کی گئی تھی تو آمیر فاروق صاحب کے عدالت میں معاملہ لے کے جانا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ آمیر فاروق صاحب کا جو کرائیٹیریا ہے انصاف کا کنٹیمٹ آف کورٹ کا یا عدلیہ کے تحفظ اور دفاع کا وہ وہی ہے جو نولی کے معاملے میں بھی جو عمران خان کے معاملے میں تھا اور کیا وہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر اٹیک کے اوپر بھی اسی طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں جس طرح سے ادھر ہوا ہے ایڈیشنل سیشن جائج صاحبہ کے معاملے میں دیکھیں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ درخواستے جائیں ہائی کورٹ میں کسی بھی ہائی کورٹ میں کوئی ہائی کورٹ ٹیک اپ کر لے اور وہ نوٹس کر دیں یہ بلکل ہو سکتا ہے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیفتے سے پاکستان نوٹس لے لیں اس حوالے سے آج جو ہے وہ ذرا بات کریں گے مختلف لوگوں سے بات کر کے دیکھیں گے کہ اس وقت عدلیہ کے اندر جو ہے وہ کس طرح کا کس طرح کے سینٹیمنٹس ہیں مریم نواز کی اس تکلیر کے بعد لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ کھل کے سامنے آگئی ہیں اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑی میں کروں گی لیکن میں اب ان ججز کو نہیں چھوڑوں گی اور وہ ان کے بارے میں جو ایک بار حرون رشید صاحب نے کہا تھا کلیجہ چوبانے والی خاتون تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہا لو ان کا جو نفرت تھی اداروں کے بارے میں پاکستان کے آئینی اداروں کے بارے میں اور میں نے آپ کو ارض کیا کہ کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے تو اس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کی جو ہیں وہ آجتیں جو ہیں وہ بہت خراب مقاصد کیا ہیں سر؟ مقاصد سپریم کورٹ پہ چار مقاصد ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن والا کیس سال رہا ہے سپریم کورٹ اس میں الیکشن کی تاریخ نہ دے سپریم کورٹ کو دباویں لائے جائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن انہوں سے ہوتے ہیں تو پھر تو ان کا چپٹر جو ہے وہ کلوز ہے اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نواز شیف کی واپسی کا معاملہ ہے اس پہ دیفنسیو پہوں ججز اور کوئی ایسی کاروائی نہ کریں کیونکہ ایک صاحبہ مجھنے مشتہری پراری مفروض بھگوڑا جو ہے وہ پچاس پہ اسلام پہ پر 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 پاکستان سے پرار ہو کر گیا تو رہای تک نہیں آرہا تو وہ واپس آئیں تو سپریم کورٹ کوئیس اقدام نہ کریں تیسرا ٹارگٹ جو ہے وہ نیب ترمیم والا ہے نیب ترمیم والا کیس سال رہا ہے اگر نیب ترمیم اڑ جاتی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ میاں صاحب کبھی چپٹر کلوز ہے اور مریعب نواز بھی دوبارہ صدایفہ مجرمہ بنے گی اور دوبارہ ان کے معاملات چلیں گے چوتھی جو وجہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اہم کیس آنا ہے مارچ میں یا اپریل میں اس کے لیے بھی عدلیہ کو کنٹروورسل بنایا جا رہا ہے اور کمزور کیا جا رہا ہے جیجر کنٹروورسل کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے عدالتی تاریخ میں دوسری بارہ سے ہو رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ عدلیہ کو اٹیک کیا جا رہا ہے اور مقصد سے بھی ہے کہ جیجر کو جو ہے وہ دبایا جا سکے جیجر کو بلیک میل کیا جا سکے دیکھیں میرا خیال ہے کہ چیف جیس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کو بلیک میل میں نہیں آنا چاہیے اور اس لیے بھی نہیں آنا چاہیے کہ اس وقت قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اگر بندیال صاحب اسی طرح سے کھڑے رہے اپنے باؤں پر اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہے تو یقین کریں پوری پاکستانی قوم جیس پاکستان کے پیچھے ہوگی اور پورا پاکستان وہ اس طرح آپ کا شکار ہے پورا پاکستان پاکستانیوں میں بیچینی ہے ایک عجیب مایوسی ہے اندھیرے ہی اندھیرہ نظر آتا ہے کوئی ہوپ نہیں ہے اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا شروع میں کہا تھا کہ اس عمارت سے لوگوں کی امیدیں ہیں تو اگر الیکشن کی طرف تو معاملہ چلا جاتا ہے تو چیزیں میرے خلال کچھ سنبھل سکتی ہیں لیکن اگر الیکشن کی طرف معاملہ نہیں جاتا تو پھر آپ جو ہے وہ اس ساری سورتحال میں چپٹر کلوز سمجھیں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سوائے اس کے کہ الیکشنوں نئے منڈیٹ کے ساتھ عوامی منڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے اور اس سارے سینیریو میں نونلی کی پریشانی یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو عوام کے ساتھ پہشتے دس گیارہ ماہ میں کیا ہے وہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے اور عوام میں وہ جانا نہیں چاہتے نونلی اس وقت چاہتی ہے کہ حالات اتنے زیادہ خراب کر دی جائیں کہ نہ تو ان کے باس حکومت رہے نہ ان کو لیکشن نہیں جانا پڑے تو یہ اب دیکھنا ہوگا آخری سوال ہے سر میرا آپ سے کہ اجازال احسن صاحب سے ان کا مسئلہ کیا ہے دوسرا مزار علی نکوی صاحب ان کی ایک آئی ڈیو آ گئی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے چلو ایک معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے اجازال احسن صاحب کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے اور کیوں اور مریم نواز صاحب نے کہا کہ جناب وہ جو ہے چیز جسٹو پاکستان بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اب خواب کی بات تو نہیں یہ تو حقیقت ہے کہ وہ چیز جسٹو پاکستان بنیں گے بلکل ایسے ہی ہے وہ چیز جسٹو پاکستان بنیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اجازال احسن صاحب کیونکہ ایک لائک جج ہیں اور لائک جو بھی جج ہوگا اس سے ان کو پریشانی ہوگی ہاں اگر کوئی جج لائک ہے اور ان کا اپنا ہے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اگر کوئی لائک ہے اور ان کا نہیں ہے تو اس سے ان کو پریشانی ہوگی کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اجازال احسن صاحب ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جو کیٹیگوری کا کہہ دیا ہے کہ آئین نوے روز میں الیکشن کا کہتا ہے نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے تو یہ یہ چاہتے ہیں کہ نوے روز میں الیکشن نہ ہوں اور یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے جائے اور کیونکہ آگے جائے گا معاملہ تو ان کو فائدہ ہے تو اس لیے اس وقت یہ ہر اس جج کے اوپر اٹیک کریں گے گند ڈالیں گے کیچڑ اچھا لیں گے جو جج آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر اس جج کی تحریف کریں گے جن سے ان کو لگتا ہے کہ وہ ہمارا جا جائے دیکھیں کل مریم نواصف نے قاضی فائزہ کی تحریف کیا اور کہا ہے کہ قاضی فائزہ کی کیا بات ہے اور بڑی ان کی تحریف اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا کہ وہ ججز کے آپس میں لڑائی ہے دیکھیں نون لی کا قاضی فائزہ صاحب کو تو بہت پسند کرتی ہے کیونکہ انہوں نے نون لی کے خلاف ایک بڑا تگڑا کیا سا ہوتا ہے بھی جو انہوں نے بند کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ امنان حان کے بہت خلاف ہیں اور نون لی کو ابھی سائفر والے معاملات انہوں نے اڑا دی اس طرح سے نون لی کی جو ساری امیدیں وابستہ ہیں نا سپریم کورٹ سے وہ قاضی فائزہ سے وابستہ ہیں وہ سمیتے ہیں قاضی فائزہ صاحب جب آئیں گے تو نون لی کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے اچھے دن تو اب شروع ہو چکے ہوں گے سارے چوریاں ٹکیتیاں لوٹ مار سب ختم ہو گئے اس کے کیسے سے ختم ہو گئے این ارو دے دیا گیا سارے چور ڈاکو لٹیرے واپس آ گئے ہیں سارے ملزم مجرم جو ہیں وہ سوائے ایک بڑے مجرم کے وہ سب بری ہو گئے ہیں آہ تو نون لی یہ چاہتی ہے آہ کہ آہ کسی طرح سے معاملہ جو ہے وہ آہ قاضی فائزہ سے صاحب تک کھینج کر لے جائیں اور ان کے ہوتے ہوئے یا پھر یہ دو صبحوں کے بھی الیکشن ہوں پتہ نہیں ان کو کیوں لگتا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ ان کو دونوں صبحوں میں حکومتیں دلوا دیں گے میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہوگا آپ پانچ سات آٹھ دس ہزار کی کوئی بھی دھاندلی تو ہو سکتی ہے لیکن اتنی بڑی دھاندلی کروا بھی لیں آپ پہلی بات ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کیسے دھاندلی کروائیں گے مجھے تو نہیں لگتا کیسز میں رہائیت ہو سکتی ہے کیا پیچھے بات کیسے سوائے نوازشف کے کیس کے اور کچھ رہے نہیں گیا ہاں نوازشف 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 ہاں یہ لیکن اس میں بڑا مشکل ہے وہ بڑا ایک لمبا ایک اس کے لئے ٹائم لگے گا وہ اتنا شارٹ تر نہیں ہے اس میں لمبا ایک ٹائم لگے گا اور ساتھ اس میں یہ ہے کہ یہ شاید اس میں ہوں کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا پی ٹی آئی کے کیسز کوئی اس طرح کے وہ کریں گے لیکن بڑا ایک میں خیال ہے ضرورت سے زیادہ ان کی امیدیں ہیں قاضی فائزہ صاحب ساتھ وہ ان کو بہت سارے جگہوں پر ریلیف تو دیں گے لیکن جیسا یہ سمجھ رہے ہیں اتنا ریلیف ہو جیسے نہیں لگتا کہ ملے گا چلیں سر سینکوی ویری مچ سرا اور مریم نواز صاحب نے کہا کہ جناب وہ جو ہے چیز جس طرح پاکستان بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اب خواب بات تو نہیں یہ تو حقیقت ہے کہ وہ چیز جس طرح پاکستان بنیں گے تو بالکل ایسے ہی ہے وہ چیز جس طرح پاکستان بنیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اجاز علیہ السلام صاحب کیونکہ ایک لائک جج ہیں اور لائک جو بھی جج ہوگا اس سے ان کو پریشانی ہوگی ہاں اگر کوئی جج لائک ہے اور ان کا اپنا ہے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اگر کوئی لائک ہے اور ان کا نہیں ہے تو اس سے ان کو پریشانی ہوگی کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اجاز علیہ السلام صاحب ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جو کٹیگوری کا کہہ دیا ہے کہ آئین نوے روز میں الیکشن کا کہتا ہے نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے تو یہ یہ چاہتے ہیں کہ نوے روز میں الیکشن نہ ہوں اور یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے جائے اور کیونکہ آگے جائے گا معاملہ تو ان کو فائدہ ہے تو اس لیے اس وقت یہ ہر اس جج کے اوپر اٹیک کریں گے گند ڈالیں گے کیچڑ اچھا لیں گے جو جج آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر اس جج کی تحریف کریں گے جن سے ان کو لگتا ہے کہ وہ ہمارا جا جائے دیکھیں نے کل مریم نواسب نے قاضی فائزہ کی تحریف کیا اور کہا ہے کہ جی قاضی فائزہ کی کیا بات ہے اور بڑی ان کی تحریف اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا کہ وہ جو ججز کے آپس میں لڑائی ہے دیکھیں نون لی کا قاضی فائزہ صاحب کو تو بہت پسند کرتی ہے نا کیونکہ انہوں نے نون لی کے خلاف ایک بڑا تگڑا کیا سا ہوتا ہے بھی اگر جو انہوں نے بند کر دیا